اسلام علیکم دوستو آج کے ٹاپک میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ سپیشل جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ ہمارے سبسکرائیبر ہیں مضمبل صاحب انہوں نے سوال کیا تھا پہلے میں سوال تھوڑا کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا اور اوپر بنانے کا عمل چکھاتا ہوں یہاں میں بسکلی کچھ برینڈ ہیں چار برینڈ ہیں جیسے ڈیل ہیں اوپو ہیں پیل ہیں اور الگ ہے اور ہمارے پاس پروڈیکٹس چونس ہی ہیں وہ فریج ہے آئرن ہے بائک ہے چیبلٹس ہے دیفریز وغیر ہے تو سپیشلی سوال یہ تھا کہ ہمیں ایم ایس اکسس کے اندر ایک جوپڈاؤن کو دوسرے جوپڈاؤن کے ساتھ جو انسا ہے وہ فکس کریں یعنی جیسے ہم یہاں پہ ڈیل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو جو پروڈیکٹس ہمارے پاس ڈیل کی ہیں صرف وہ شو ہو جیسے یہاں پہ ڈیل پہ پہ جو دیفریزر شو ہو رہا ہے اور اگر یہاں پہ آکر ہم اوپو سلیکٹ کرتے ہیں تو جو چیزیں ہم نے اوپو کی ایرڈ کی ہوئی ہیں جیسے آئرن اور راشنگ چین ہے وہ وہاں پہ شو ہونی چاہیے ہمارے پاس اس ٹیبلٹس کے اندر تمام پروڈیکٹس ہیں لیکن جو پروڈیکٹس جس برینڈ کی ہے صرف وہی شو ہو اس کے لیے ہم نے دو کمبو باکس کا اپس پر نکل لگایا ہوا ہے تو اب اس فائلز کو بنانے کا میتھر جونس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں یہ سپیشل ویڈیو بھی جونس ہے وہ مضمبل صاحب کے لیے ہی دیزائن کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو ہی یہ سوال تھا اور ان کی یہ ضرورت تھی اب اس میتھر کو دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کیسے سٹارٹ کریں گے اور اس فائلز کو بنائیں گے کیا ساتھ تو اپنی اس فائلز میں ہم نے سب سے پہلے دو ٹیبلز بنانے ہیں جس کے لیے ہم کیریٹ آپشنز میں آ کر ٹیبلزائنز پر آتے ہیں ایک ہمارے پاس برینڈ کوڈ کے حوالے سے ہوگا جس میں برینڈ کی ریٹیل ہوگی اور دوسری پروٹیکٹ کی تو یہاں پہ برینڈ کوڈ ایک فیل نیم نمبر اس کی ڈیٹا ٹائپ برینڈ نیم ڈیٹا ٹائپ اس کی ٹیٹس اور برینڈ کوڈ پہ ہم نے پرائیمری کی لگا دی اسے ہم برینڈ کے نام سے شیف کروا رہے ہیں دوسرا ٹیبل جو ہم سے ہے وہ ہم نے ایک پروڈیکٹ کے حوالے سے بنانا ہے تو اس نے ایک پروڈیکٹ کوڈ کے حوالے سے فیل بنائی جس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے اور پھر پروڈیکٹ نیم کے حوالے سے فیل بنائی اس کی ڈیٹا ٹائپ ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ برینڈ کوڈ کو لنک کرنا ہے تو ہم نے برینڈ کوڈ کی فیلڈ اور ڈیٹا ٹائپ نمبر رہت دی اور پروڈیکٹ کوڈ پہ پرائیمری کی اپلائی کر دی اس کا نام ہم نے پروڈیکٹ رکھ دیا اب دوسرے سٹب پر آ کر ان کی رلیشنشپ بنانے لگے ہیں تو رلیشنشپ میں آ کر ہم نے برینڈ کورڈ کو پروڈیکٹ والے تیبلز میں برینڈ کورڈ سے جوڑ دیا اسے ہم نے رلیشنشپ لگا دی اب اس کے بعد ہمیں ایک کیوری کرنی ہے جس کی بیس پر ہم آگے ایک فارم بنائیں گے تو کیوری ڈیزائنز پر آئے اس میں صرف ہم نے پروڈیکٹ کے ڈیبلز کو ایٹ کروایا اور یہاں پر موجود تینوں فیلڈز کو باری باری ڈبل کلک کر کے نیچے موجود کولنز میں کال کر لیا اس کو ہم پروڈیکٹ کیوری کے نام سے سیٹ کر رہے ہیں اور اب اس سے ایک فارم کریئٹ کرنے لگے ہیں پروڈیکٹ کیوری تمام فیلڈز کو کال کیا کال برز کا سیٹ کر کے اسے فینش کر دیا اب ڈیزائنز بیو میں آ کر اسے جو انساء ہے وہ ہم یہ ایڈیسٹ کرتے ہیں ہم نے جتنی بھی پروڈیکٹ سے ایڈ کرنی ہے وہ اسے کریں گے یہاں بھی برینڈ کا کوڈ آ رہا ہے ہمیں سارے کوڈ یاد نہیں ہے تو اس کے حل کے لئے ہمیں چھوٹا سا کام یہ کریں گے کہ اس برینڈ کوڈ کو ہم سائیڈ پہ موگ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک کومبو باکس ایڈ کر لیتے ہیں اس کومبو باکس میں آپ نے پہلی اوپشن سیکھ کرنی ہے اور برینڈ بھلے ٹیبل کو سیکھ کرکے آپ نے اس میں سے برینڈ مین کو ایڈ کروانا ہے سیکھٹیڈ فیلز میں سارڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں نیچڈ کے بڈن کو پریس کیا اور آپ نیچڈ کر دیں گے ابھی چونکہ ہم نے برینڈ ایڈ نہیں کی ہوئے تو اس میں سے وہ شوڑ نہیں کرنا نیچڈ کریں گے اور پھر آپ اسے فیلش کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس جانس ہے وہ برینڈ کوڈ ایڈ ہو جائے گا ابھی یہ انباؤنڈ ہے آپ نے اسے برینڈ کوڈ سے لنک کرنا ہے تو یہ جو ابھی آپ نے ڈراؤپ راؤن ایڈ کیا ہے اسے ڈبل کلک کریں اور ڈیٹا کی آپشنز میں آ کر کنٹرول سورس کے اندر آپ برینڈ کوڈ والی فیلز جو بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ پر لنک کر دیں ان کو ہم سیم کرنے کے لیے ارینج آپشنز میں سٹیٹ کی آپشن کو کلک کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک فارمز اس کا ایڈ ہو گیا ہے جس سے ہم ریکارڈز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم برینڈ ٹائپ کر لیتے ہیں برینڈز ایڈ کر لیے ہیں اب ہم یہاں پر آ کر جب چک کریں گے تو ہمارے پاس جہاں پہ وہ برینڈ نظر آ رہے ہیں جو اس ٹیبلز میں ایڈ ہیں اب ہم نے کچھ پروڈیکٹس اس فارمز کے اندر ایڈ کر لیے ہیں ہم یہاں پہ کوڈ بان لکھ رہے ہیں ہم اوپو پر سیز کرنا چاہتے ہیں تو اوپو کا ایک موڈلز اوپو بان کے نام سے سیف کرواتے ہیں ویسے ہی ہم اوپو ٹو کے نام سے ایک دوسرا کوڈ سے کروا رہے ہیں پھر ہمارے پاس پروڈیکٹس جہاں سی ہیں وہ نوکیا ہے یوں ہم کچھ پروڈیکٹس جہاں سی ہیں وہ وہاں پہ ایڈ کروا لیں گے ابھی اگر ہم دوبارہ واپس پروڈیکٹس والے کوڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس نام آ رہے ہیں یہ اوپو بان پروڈیکٹس نام ہے یہ اوپو سے پرچیز کی ہے اوپو ٹو بھی اس سے پرچیز کی ہے اور نوکیا سے ہم نے دوچنے پرچیز کی ہیں اب ہم اس سے اگلے عملز پر آتا جو انسا ہے وہ ایک فارم ایڈ کریں گے جس پر ہم کی ڈیٹا سرچ کریں گے تو اس کے لئے ہم فارم وزرز کی اوپشنز پر آئے وہ ہی جو ہم نے کیوری بنای ہوئی تھی ہم نے اسی جی فیلز کو اس میں کال کر لیا نیکس کا بٹن پیس کرتے ہیں کال میں اس پر سنگل ریکارڈ اور یہ ہمارے پاس پر وہ فارمز بن چکا ہے یا آپ کالی فارمز بنانا چاہتے ہیں وہ فارمز بھی آپ بنا سکتے ہیں اس فارمز پر اب ہم جونسا ہے وہ وہ کومبو باپس بنائیں گے جس سے کہ آپ اس میں لنک کریں گے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ایک کومبو باپس پہلے بنائیں گے یہ برینڈ کے حوالے سے ہوگا اس سے آپ ڈراؤ کریں گے تو آپ نے پہلی آپشن کو سیکھ کرنا ہے اور آپ نے برینڈ بڑے ٹیبلز کو سیکھ کر کے اس میں سے برینڈ نیم کو سیکھ کرنا ہے سورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے نہ بھی کریں تو اس سے پر کوئی نہیں پڑے گا نیکس کا بٹن پریس کیا یہ جو برینڈز آ رہے ہیں نیکس کیا اور پھر آپ نے اسے فرش کر دیا تو یہ آ گیا آپ کے پاس برینڈ نیم اسے آپ کلک کریں گے تو برینڈ والے ٹیبل میں سے یہ برینڈ کی لسٹ دکھائے گا اب آپ نے دوسرا ٹیبلز بنانا ہے کہ آپ جو برینڈ سیکھ کریں اسی کی ہی پروڈیکٹ شو ہوں تو آپ یہاں پر آ کر ایک دوسرا کومبو باپس بنائیں گے اس کومبو باپس پہ جب آپ نے دور کرنا ہے تو اس میں آپ نے اوپن ہونے والے باپس کے اندر سے کسی اوپشن سیکھ کرنی ہے اس میں لکھا ہوا ہے find a record on my form based on the value I selected in my کومبو باپس نیکس کا بٹن پریس کرنا ہے اور آپ یہاں پہ جو انسا ہے وہ پروڈیکٹ نیم چڑتے ہیں آپ نے اسے جو انسا ہے وہ اس میں دکھانا ہے آپ یہاں پہ اسے selected fields میں call کریں گے نیکس کا بٹن پریس کریں گے تو یہ اس کے موڈل جو انسا ہم نے ایڈ کی یہ لئے پروڈیکٹ وہ نظر آ رہی ہیں نیکس کا بٹن پریس کریں گے اور اسے finish کر دیں گے ابھی ہمارے پاس وہ فائل بنی ہے اس میں اگر ہم اوپو سیکھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اوپو اور نوکیا دونوں کے موڈلز بتاتا ہے اگر ہم نوکیا سیکھ کرتے ہیں تو تب بھی یہ اوپو اور نوکیا دونوں موڈلز بتاتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نوکیا سیکھ کریں تو صرف نوکیا کے موڈلز آئیں اور اوپو سیکھ کرنے کے اوپو پر موڈلز آئیں تو ہم نے تھوڑی سی changing پہلے qri میں کرنی ہے اور پھر یہاں پر آ کر ہم نے ایک action apply کرنا ہے یہ forms کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پی qri1 کے نام سے ہے ہمیں qri میں سے apply کرنا ہے یہاں پر ہم اسے close کر دیتے ہیں forms کو اور اسے ہم save کروا دیتے ہیں جو یہ ہے یہ record زیادہ کرنے کے لئے تھا تو ہم یہاں پر right click کر کے اس کا نام change کر لیتے ہیں add product اور دوسرے کو ہم نے qri بنی رہنے دیا change کرنا چاہتے ہیں تو دین نم سے کر سکتے ہیں اب آپ نے جو qri بنائی ہے اس کے design بھی اوپر آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے جو product code ہے اس کو اس qri میں سے آپ نے ختم کر دینا ہے اور یہاں پر جو barcode ہے اس پر آ کر آپ نے ایک criteria apply کرنا ہے criteria کے range میں آ کر آپ نے bracket start کر رہی ہے اور آپ نے لکھنا ہے forms پھر آپ نے next portions میں وہ آپ سے پوچھے کر کہ آپ کس forms کی base پر qri بنا رہے ہیں تو ہم وہاں پر آ کر جو انسا ہے وہ speak qri کے base پر بنا رہے ہیں تو ہم اس کو وہاں پر add کروائیں گے اب یہاں پر جب آپ qri بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کس combo box کو call کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے forms پر اس combo box کا نام note کرنا ہے تو یہاں پر آ کر ہم جو انسا ہے وہ design view میں دیکھ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس brand کا کے لیے ہم نے drop down بنایا تھا اس کا نام ہمارے پاس کیا آ رہا ہے تو یہ اگر ہم یہاں پر all کے option کو click کرتے ہیں تو یہ name combo 7 آ رہے ہیں ہم اس سے اپنے صورت کے مطابق یہاں پر brand combo کر لیتے ہیں اب جو ہم qri بنا رہے ہیں اس qri کے اندر آ کر ہم نے یہ brand combo کے حوالے سے وہ ساری فیلڈ آ رہی ہیں تو ہم اس کو جو انسا ہے وہ وہاں پر add کروا دیں گے یہ ہمارے پاس qri جو انسی ہے وہ بن چکی ہے آپ qri کو اگر run کریں گے تو ابھی فیلحال اس qri پہ کوئی بھی record show نہیں ہوگا اب ہم نے دوبارہ اس forms پر آنا ہے اور اس forms پر آ کر ہم نے events apply کرنا ہے جس کے لیے brand بلے combo box پر آپ select کریں ہم اس طرح کی products call کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ brand کو select کریں گے اور brand کو select کرنے کے بعد آپ اس پر double click کریں double click کرنے کے بعد events کی options پر آئیں جو اس کی properties open ہوگی اور اس میں after update کے سامنے آپ click کریں اور اس میں موجود جو 3 dots ہیں آپ انہیں click کریں آپ یہاں پر ایک code build کریں گے اسے آپ select کرنے کے بعد ok کا button press کریں اب آپ کے پاس وہی code open ہوا ہے یہ اس وقت ہم جونسا ہے وہ bb پر آ چکے ہیں جو automatically اس کے ساتھ open ہوگی یہاں پر ہمیں سمپل سا code لکھیں گے اور اس code کے سروع وہ اسے وہاں سے data call کر کے بتائے گا تو ہم نے یہاں پر آ کر سب سے پہلے meet لکھا پھر dot کا button press کیا اب وہ جو ہم نے combo box بنایا تھا ہم اس کا وہاں پہ نام لکھیں گے وہ combo 9 کے نام سے تھا جو دوسرا ہے اور پھر اس کے سامنے req query کا action جو انسا ہے وہ apply کر دیں گے یہ req query اب آپ اسے save کر دیں گے اور save کرنے کے بعد آپ جب اسے run کریں گے تو اس کا result آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا اب ہم save کرنے کے بعد جب اس forms کو open کرتے ہیں تو یہ purchasing query کا form open کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ آ کر select کرتے ہیں اوپو کو تو ہمارے پاس brand name میں صرف اوپو کے نام نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ آ کر نوکیا کو select کرتے ہیں تو اس صورت پر ہمارے پر صرف نوکیا کے نام ہی نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم جو انسا ہے وہ special ایک ہی brand کی جو products ہیں ان کو ہم اس list میں show کروا سکتے ہیں تو یہ ایک اسام سا حمل ہے اس سے آپ جتنے بھی کوگو باکس آئیں اسے دوسرے پر depend کرتے ہوئے آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے اصل کام جو انسا ہے وہ securely سے related ہے جس میں آ کر ہم نے یہ special ایک اس کے لئے criteria جو انسا ہے وہ design کیا ہے thank you